بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کی حلب برداری میں عمران خان کو نہیں بلایا جائے گا غیر ملکی خبر سا جلسی کے مطابق بھارت نے پاکستان کے سوا دیگر سار ممالک کو دعوتنا میں بھیج دئیے نرندر مودی جمعیرات کو دوسری پار وزیراعظم کا حلف اٹھائیں گے پی ٹی ایم سے جھڑپ میں شہید اہلکار سرکاری احزاز قصد سپورد خاک زلہ خیبر میں شہید گل خان کی نماز جنازہ ادا ہزاروں افراد نے شرکت کی سواد سکاورس کے کمانڈنٹ کرنل تاہیر خٹک بھی شریک ہوئے پاک فوج کے دستے کی سلامی نماز جنازہ میں رکت امیز مناظر پاک فوج اور پاکستان زندہ بات کے نارے بھی لگائے گئے پاک فوج پر حملے کی ایف آئی آر تھانہ سی ٹی ٹی بنو میں درج ایف آئی آر میں علی وزیر و محسن داور سمیت نو افراد نامزد قبائلی زلہ جنوبی وزیرستان میں ایک مہا کے لیے دفعہ 144 نافیز نوٹفیکیشن بھی جاری جنوبی وزیرستان میں ریلی جلسہ جلوش اشتال انگیز تقاریر پر پابندی آئیت گاڑیوں کے کالے شیشے اسلک نمائش ہوائی فائرنگ پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ازبیکستان کے نائی وزیر اعظم کی جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے ملاقات جنرل کمر جاوید باجوہ کے مطابق دو طرفہ تعامل علاقائی امن و استحقام مددگار اور معاشی ترقی کا موجب ہوگا ازبیک نائی وزیر اعظم نے دہشت گدی کی ایک ہاتھ میں کیلئے ان کے کردار کوس رہا ازبیک نائی وزیر اعظم کی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں چیرمن نیپ کے معاملے پر حکومت کا کردار شرمناک ہے رہنمان نونلی خواجہ عاصف کا کہنا ہے کہ حکومت چیرمن کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی بنائے جس چینل نے خبر دی جہانگیر ترین اس میں حصہ دار ہیں جبکہ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میرا کسی چینل میں شیئر نہیں خواجہ عاصف نے جھوٹ بولا چودری شجاعت کہتے ہیں چیرمن نیپ کو رشانہ بنا کر ادارے کو متنازعہ بنایا جا رہا ہے لندن میں نونلی کے جلاس میں پاکستانی میڈیا کو نظر انداز کرنے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی صرف تین من پسند چینلز کے نمائندے بلانے کا فیصلہ شہباد شریف نے خود کیا سرائے کے مطابق نونلی کے صدر تندو تیز سوالات سے بچنا چاہتے تھے نونلی کے جلاس کی ویڈیو سامنے آئی تو بھانڈا پھوٹ گیا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں